میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے لیکن انڈین میڈیا نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نہ یہ امیتہ بچن تھے نہ دلیب کمار تھے نہ راج کپور تھے نہ رجیش کھنا تھے نہ ہی شارو خان نہ سلمان خان مگر یہ گاڑی اپنے دور کی سب سے مقبول ترین اور بڑی اکھڑ قسم کی ازاد خیال اداکارہ نادرا نے خریدی تھی جو بالی وڈ کی ابتدائی فلموں میں دلیب کمار کی بھی ہیورن بنی تھی نائنٹین ففٹی ٹو میں ان کے فلم آن ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نادرا جو تھی مہنگی ترین بالی وڈ کی پہلی خاتون ایکٹرس تھی جن کا لیوش سٹائل تھا شراب بہت پیا کرتی تھی اور ازادی کے ساتھ زندگی کے مزے لیا کرتی تھی اور ان کا پھر انجام یہ ہوا تھا کہ وہ بمبئی میں اڑیاں رگڑ رگڑ کر پھر اس دنیا سے چلی گی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اداکارہ نادرا جو تھی وہ کون تھی یہ یہودی تھی یہودی خاندان سے ان کا تعلق تھا آج ان کا خاندان جو ہے بڑا امیر خاندان ہے پہلے بھی امیر ترین خاندان کی وہ صاحبزادی تھی لیکن ایکٹنگ کا شوق تھا فلموں میں کام کیا کرتی تھی اور بالی وڈ کی فلموں میں انہوں نے نائنٹی ففٹی ٹو میں کام اس طرح سے شروع کیا کہ محبوب انہیں خود اس فلم میں لے کر آئے تھے کہا جاتا ہے کہ نادرا نے خود سرمایہ دار جو تھا محبوب خان کو دیا تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں لیکن خود گوسپ لگانے والے خود انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ نادرا نے خود بھی چونکہ اچھی اداکارہ تھی کوئی موقع اچھا لینا چاہتی تھی اور ٹاپ کے ایکٹرس بننا چاہتی تھی خاص طور پر نرگس مدوبالہ اور مینہ کماری کے مقابلے میں وہ چاہتی تھی کہ ان کا نام لیا جائے ان کے اندر غرور اور تکبر بھی تھا لیکن دل پھینک بھی تھی اور بہت بے تہاشا پیسہ خرچ کیا کرتی تھی اور اس بارے میں تو دلیم کمار صاحب ان کے چونکہ بہت زیادہ قریب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نادرا اپنا پیسہ سنبال کر رکھو آخری وقت میں کام آئے گا وہ گاڑیوں پر اور اپنے شوق پر پیسہ خرچ کیا کرتی تھی وہ کہتی تھی مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا اور اسی طرح نادرا کی زندگی گزرت رہی انیس سو ساٹھ میں انہوں نے رولز رائس جو تھی والی وڈ میں پہلی ایکٹرس کے طور پر وہ پہلی اداکارہ کے طور پر اور ایک پہلے فرد کے طور پر خریدی تھی جس کے بعد ان کی زندگی کا جو سٹائل جو تھا وہ بڑھا دوسرے اداکاروں کو متاثر کر گیا اور پھر ایک گاڑیاں نہیں خریدنے کا ایک رجحان جو تھا وہ بڑھ گیا تھا لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ نادرا کا اصل نام جو تھا وہ فلورنس ازاکیل تھا یعنی کہ یہودی خاندان سے ان کا چونکہ تعلق تھا نہ ہم بھی یہودیوں جیسا تھا انسو پچاس اور ساٹھ کی دہائی کی فلموں میں وہ بہت زیادہ نظر آیا کرتی تھی دلیب کمار اور کے ساتھ ان کے فلم آن تھی راج کپور کے ساتھ ان کے فلم شریح چار سو بیس پھر دل اپنا اور پریت پرائی پاکیزہ جولی تمنا اور ایک بہت مشہور ٹی وی سیریل چلی تھی مارگریٹا اس میں بھی نادرا نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی لیکن اپنی آخری عمر میں وہ کافی تنہا ہو گئی تھی اور تکلیف میں گزاری تھی دلیب کمار ان کی تیمار داری کرنے کے علاوہ انہیں پیسے بھی پنچا دیا کرتے تھے اور اس وقت نادرا کہا کرتی تھی ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے مجھے بہت نصیحتے کی اور دلیب کمار ان کا دل بہلاتے ہوئے کہتے تھے لیکن آپ نے بھی تو ہمیں اپنی رولز رائس پر بہت زیادہ سیار کرائی ہے ہمیں بھی تو موجے کرائی ہیں تو آج آپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد کیوں نہ کریں اور نہ ہی کوئی ان کا اپنا رشتدار انڈیئر میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ ایڈیا رگڑ رگڑ کر بمبئی کے ایک حسبتال میں جان سے گزر گئی تھی اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ بمبئی میں تنہا رہ گئی تھی کیونکہ ان کے سارے رشتدار اسرائیل چلے گئے تھے ان کا انڈیا میں رہنا مشکل ہو گیا تھا لیکن دو ہزار شے میں وہ خود بھی دل کا دورہ پڑھنے سے اس دنیا سے چلی گئی کہا جاتا ہے انہیں شراب نوشی کی عادت جو تھی وہ زندگی کے آخری حصے تک رہی تھی جس کی وجہ سے ان کا جگر جو تھا وہ بلکل تباہ ہو کے رہ گیا تھا دوستو یہی زندگی کا چلن ہوتا ہے دلیب کمار نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات بڑی خوبصورت لکھی دی اور کہتے تھے کہ اپنے عروج کے زمانے میں ٹھیک ہے ہر اداکار کو دل بہلانے کے لیے اور اپنی ایک لیوش لائف جو ہے گزارنے کے لیے پیسہ خرج کرنا چاہیے لیکن ساتھ بزنس کرنا چاہیے اور اپنا پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آخری عمر کا سہارا بنانے کے لیے اس پیسے کا ہونا بڑا ضروری ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہے ورنہ آپ کو ایڈیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے جانا پڑے گا اور اس بات کا بھی خیال خود دلیب کمار صاحب کو ساٹھ کی دہائی کے بعد اس وقت محسوس ہوا تھا جب انہوں نے فلم کنگا جمنا بنانا شروع کی تھی اور سائرہ بانو ان کی زندگی میں آگئی تھی اور پھر ان کے اندر بھی ایک بزنسمن جو تھا وہ پیدا ہوا تھا پھر انہوں نے اپنی دولت کو اپنے کمائے ہوئے پیسے سے دوسرے کاروبار بھی شروع کیے تھے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے دلیب کمار صاحب کے اور کون سے بزنس تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد یہ سب کچھ سامنے آگیا ان کی جائدادیں سامنے آگئیں کیا اپنی زندگی کے آخری سالوں کو بڑے اچھے انداز میں گزارنے کے لیے انہیں کسی کا احسان نہیں لینا پڑا تھا اور وہ خود ان کا پیسہ ان کا آخری عمر میں ان کے کام آیا تھا نادرہ کو یہی وہ بات بتایا کرتے تھے اور یہی زندگی کا منشور جو ہے شارور خان کا بھی ہے سلمان خان کا بھی ہے امیتہ بجن کا بھی ہے اکشے کمار کا بھی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ کماتے ہو تو بزنس پر بھی پیسہ لگاؤ تاکہ آخری زندگی اچھی گزرے کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے بہت سارے ایسے ایکٹروں کو اسی طرح قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا جیسا کہ محمود تھے جیسا کہ قادر خان تھے جیسا کہ کشور کمار اشوک کمار اور مدوبالہ خود بھی مینہ کماری اس کی مثال تھی اسی طرح پھر وہ زندگی میں بڑی قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے تھے